ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں نورِ ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علم اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات اور ہماری یہ بھی کوشش رہا کرتی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ قرآن کیا تقاظہ کر رہا ہے امت سے اور امت کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں جن پر ہم اپنی مال اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھا کرتے ہیں ان کے کیا فرامین ہیں اور ہم کتنا اس پر عمل کر رہے ہیں سرکار کے فرامین کو سنتے تو ضرور ہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں ناظرین ہمیں سمجھنا چاہئے ہمیں سمجھ کر عمل کرنا چاہئے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری نہ ناری تو ہمیں عمل کرنا چاہئے سب سے پہلے مجھے عمل کرنا چاہئے اس کے بعد میں آگے کہوں تو بات بھی بنتی ہے میں جب خود عمل نہ کروں اور دوسروں سے کہوں تو اس بات میں بھی بزن نہیں ہوا کرتا بات میں مٹھاس نہیں ہوتی بات میں مٹھاس تب ہی آئے گی ہم جو تبلیغ کرنے نکلتے ہیں ہم جو باتیں آگے اسلام کی باتیں پھیلانے نکلتے ہیں اس سے پہلے ہمیں عمل کرنا ہوگا ہمارے سات علماء اکرام ہوتے ہیں وہ انبیاء کی وراثت کا تاج سر پر پہنے بیٹھے ہیں العلماء وراثت الانبیاء جسے ہم کہتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علماء کی خدمت کرتے ہیں علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں علماء کی صحبت اختیار کرتے ہیں اچھوں کی صحبت اچھا بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے اور جو اچھے ہوتے ہیں وہ نور ہدایت میں تشریف لائے کرتے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے میں ان لوگوں کو انوائٹ کروں ان لوگوں سے بات کرنے کی سعادت حاصل کروں کہ جن کا تعلق علماء سے ہے کیونکہ علماء ہی سیدھا رستہ دکھائیں گے ہم علماء کی اگر خدمت نہیں کریں گے علماء کی جوتیاں نہیں اٹھائیں گے علماء کی صحبت نہیں اختیار کریں گے تو جنازہ کون پڑھائے گا ہمارا جب دنیا میں آتے ہیں تو کان میں ازان بھی ایسے بندے کو ڈھونڈا جاتا ہے کیار جو نمازی ہو جو اسلام کے بارے میں جانتا ہو اور جب ہم دنیا سے جاتے ہیں اس کے بعد علماء اکرام کو ڈھونڈا جاتا ہے کون اچھا علم ہے یار کون ہے جو شریعت کے مطابق کا عالم ہے اس کو ڈھونڈونا اببو کا جنازہ پڑھانا ہے امی کا جنازہ پڑھانا ہے میں وسیعت کر کے جاؤں گا ہم وسیعت کر کے جاتے ہیں اچھے عالم سے جنازہ پڑھانا جو اللہ والا ہو اللہ والا جو ہوتا ہے ان اس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے کرتا ہے علماء انہی میں سے ایک ہیں